اگندم کی مارکیٹ میں زبردست اضافہ جس کے بعد کسان میں خوشی کی لائرے کسان کو ریٹ کچھ بہتر ملنا شروع ہو گئے ہیں اگندم کا انٹرنیشنل سطح پر کیا ریٹ چل رہا ہے مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں اس کے براوہ منجی اور مکی کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے سرسو کا جو ریٹ اس میں کمی کا سلسلہ برقرار ہے سرسو ٹاپ ریٹ چھہزار تین سو سے لے کر چھہزار چار سو پچاس روپے تک منجی مارکیٹ کی بات کریں تو منجی مارکیٹ میں استحقام برقرار ہے ریٹ کے اگر بات کریں تو کائنات گیرہ اکی اور سترہ اٹھارہ کا جو ٹاپ ریٹ ہے وہ چار ہزار دو سو سے لے کر چار ہزار چار سو پچاس روپے پندرہ شفر نور سولہ بانوے چار ہزار دو سو سے لے کر چار ہزار تین سو روپے تک سپر کرنل منجی کے اگر بات کرے تو چار ہزار سے لے کر اکتالیس سو روپے ریٹ میں استحقام برقرار ہے اسی طرح ہائیبریڈ منجی کی بات کرے تو پچیس سو سے لے کر چھبیس تائیس سو تک سعودے ہو رہے ہیں الکھالد منجی بھی پچیس سو سے لے کر ستائیس سو پچاس روپے تک سیل اٹھو رہی ہے سپری منجی کے اگر بات کرے تو 32 سو سے لے کر 33 سو روپے عام بزار اس کا چل رہے ہیں منجی کی مارکیٹ میں فیلال استحقام ہے جب تک ایکسپورٹ نہیں کھل جاتی منجی کی مارکیٹ میں کوئی بڑی تیزی نظر نہیں آ رہی پچاس سو روپے کی تیزی ہو جاتی چاولے میں پھر کمی آ جاتی ہے فیلال یہی سلسلہ چل رہے ہیں مکی مارکیٹ کے اگر بات کرے تو مکی مارکیٹ میں استحقام ہے ریڈ کے اگر بات کریں تو لیکن عام روٹین میں اس کا بزار بھی ساڑھے اکیس سو اور بائیس سو روپے تک چل رہے ہیں تو گندم کی بات کریں تو گندم کی مارکیٹ میں گزشتہ ایک سے دو روز میں تقریباً دو سو کا اضافہ دیکھنے کو ملا جو بپاری چھپیس ساڑھے چھپیس سو میں فیلڈ میں خریداری کر رہا تھا وہ اٹھائیس ساڑھے اٹھائیس سو تک چلے گی اور غلہ منڈی یزمان میں تین ہزار پچاس روپے تک بھی جو ہے گندم کی مارکیٹ گئی ہے اسی طرح اگر بات کریں تو کسان کو کچھ نہ کچھ حد تک اوثر افضائی ہے کہ گندم کا انٹرنیشنل سطح پر جو ریٹ ہے وہ تقریباً دس سے سترہ ماہ کی بلند ترین سطح پر کھڑا اور پینتی سو چھتی سو روپے تک بھی گندم کے ریٹ میں مزید تیزی کا چانس بن سکتا ہے کیونکہ کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ گندم کی انٹرنیشنل سطح پر جو پیداوارے اس میں نمائی کمی کا خدش نظر آ رہا ہے تو کسانوں کو کافی حد تک اب یہی سوچنا چاہیے کہ آگے جلز قربانی بھی آ رہی تو غلہ منڈیوں میں رشنا پڑھنے تھے تاکہ گندم کی مارکیٹ میں مزید جو ہے اضافہ بن سکیں دوستو یہ تھی آئی جنبار میں شن امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو اچھی ہو لگی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں آدھروں کا اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھئے گا اللہ